بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم خاتنی نظرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو اسلام علیکم کبھی کوئی میرا دل کرتا ہے لطیفہ آپ کو سنایا جائے کوئی اچھی سی ہلکی فلکی ہنسی والی اور ہنستی مسکراتی بات کی جائے پر کیا کریں میرے سننے والے آپ ہو جب آپ کا دل دکھ سے بھرتا ہے تو وہ دکھ مجھ تک پہنچتا ہے جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ درد مجھے ہوتا ہے جب آپ کسی بات پر مسکراتے ہو پر وہ مسکرات مجھ تک آتے آتے باز روہ تو آنسوں میں بدل جاتی ہے ابھی کچھ لڑکیوں نے ایسی باتیں کہیں اور یہ باتیں وہ ہیں جو کسی سے وہ نہیں کہہ سکتی ایک بچی کو تو ڈیورس اس بات پر ہوئی کہ اس کے میاں نے اس کی نازیبہ تصویریں لیں نازیبہ ویڈیو بنائی اور اس بدبخت نے اپنی ہی باپ کو اور اپنی ہی ماں کو اور اپنی ہی بھائی کو اور اپنی ہی بہنوں کو وہ دکھائی ایڈانٹ نو دیکھتے ہوئے ان لوگوں کے چہرے کیسے ہوں گے کسی مکرو جانور جیسے کسی غیر انسانی ہیوانی جذبے کے تحت جو ایک بائزت شاندار عزت دار بیٹی کو یوں اوریاں دیکھ کر what would be their feeling ایڈانٹ نو وہ لمحے انہوں نے برداشت کیسے کیے ہوں گے انہوں نے اس بنانے والے کے ہاتھ کیوں نہیں توڑ دیے انہوں نے اس کی آنکھوں کو نوچہ کیوں نہیں وہ ان کا اپنا بیٹا تھا جس نے بھی یہ کیا یہ کسی انسان کے گھر پیدا ہو کے آپ سوچئے کہیں تو گیپ رہا اتنا بڑا گیپ کہ پچیس تیس سال کا اس گھر میں پروان چڑھاتے ہوئے وہ اس کو نہ اللہ سے جوڑ سکے نہ رسول کی کوئی بات بتا سکے اس کو تو وہ بنیادی اخلاقی ایتھکس بھی نہیں کر سکے یعنی جس بندے کو اپنی عزت اپنی ویوی کے اسمت اور اس کی حجا کا پاس نہیں ہے مجھے لگتا ہے اگر آپ کہیں بھی تو میں شاید اسرار کروں کہ ایسے لوگوں کو انسانوں کے درجے سے نکال دینا چاہئے انہیں کسی جانروں کے درجے میں ڈالنا چاہئے جو کہ جانروں کے چیزوں کا احساس نہیں ہوتا پر اگر جانروں نے مائنڈ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی اپنی ماداؤں کی شیر اپنی مادہ کی حفاظت کرتا ہے چیتہ حفاظت کرتا ہے گینڈہ حفاظت کرتا ہے یعنی ایون مرگیوں تک میں اپنی اور یہ جو چڑے چھٹ چڑے پرندے ہیں یہ تک اپنی مادہ کی حفاظت کرتے ہیں کسی اور میل کو جان سے کبھی کبھی مار دیتے ہیں لڑتے ہیں اس کو ادھر آنے نہیں دیتے اور یہ کیسا آدمی ہے کہ جس نے ایک انسانوں کے گھر میں جنم لیا تو اس کی ماں نے یہ جو چیز پیدا کی جو انسانوں کے کٹیگری میں فٹ نہیں آ رہی ہے ایک ناکام ترین ماں جس کو رات کو نین نہیں آنی چاہیے اسے شرم سے لٹرلی مجھے معاف کی جگہ میں سخت بات کہنے لگا ہوں اس کو ڈوب مرنا چاہیے جو اپنے بیٹے کو تیس سال میں انسانی بنیادی جس کی حیثیت ہے وہ بھی نہیں بتا پائی نہ اس کی آنکھوں میں حیاء دے سکی نہ اس کی آنکھوں میں رشتوں کا پاس اور احساس دے سکی اور جن باقی اس کی بہنوں نے دیکھا اور اس کے بھائیوں نے دیکھا اس بات میں کہیں مجھے نہیں پتا چلا کہ انہوں نے پکڑ کے اس کو مارا ہو انہوں نے پکڑ کے اس کو کوئی حیاء دلایا ہو الٹا اس بچی کو اپنے گھر سے نکال دیا کیا اس نے شوقیا یہ بنوائی ہوگی کیا اس نے کہہ کہ یہ سارا کروایا ہوگا is it possible کہ یہ بات دل کو لگتی ہے ہم اس پہ بات کریں گے لیکن اس سے پہلے چونکہ آپ کے بہت زیادہ وہ فرمائشی پروگرام ہوتا ہے کہ ہماری باتوں کو آپ بہت دیر نہ لٹکایا کریں جلدی جلدی ہم کو جواب دیا کریں فوضیہ نوہ نے کہا کہ سر کچھ لوگ تو فضولی بولتے ہیں بہتر ہے نہ ہی بولا کریں ٹھیک بات ہے مجھے اس سے اتفاق ہے یہ انہوں نے وہ امدگی سے بولنے والی ویڈیو کے حوالے سے کہا عزمان نورین نے زندگی میں پہلا تفسرہ کیا اس سے پہلے بھی ہمیں اموجیاں بھیجتی ہیں اور ہمارے پاس کوئی ڈیڑھ دو کلو ان کی اموجیاں ہو گئی ہیں یا کبھی کبھی اسلام لکھتی ہیں تو عزمان نورین بیٹا آپ مجھے نہیں پتا آپ کس عمر کی ہو شادی شدہ ہو چھوٹے ہو یا کئی سارے بچوں کے اممہ ہو آپ نے لکھا کہ آپ پنجابی بڑی اچھی بول دے نیہ جی تیانو ساری پنجابی چنگی لگی جیس سوادہ آگئے بہت چھک رہی ہے ویسے کبھی میں کوشش کروں گا کہ سرائکی بھی بولوں اور اکرا نے کہا کہ مجھے گصہ بہت آتا کیا کروں ہا 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 اکرا جب گصہ آئے تو بزار سے ناریل خریدہ کرو ناریل کو توڑنے میں ذرا وقت لگتا ہے اور وہ سوڑ ڈیٹھ سو روپے بھی لیتے ہیں تو اپنے سر پہ مارا کرو غصے میں کوئی اور چیز توڑنے والی اس کو توڑا کرو اللہ کے بندوں انہیں بندہ اگر جانتا ہے کہ غلط ہے کبھی ویسے آپ تپتے ہوئے توے پہ جب روٹی ڈالنی ہوتی کبھی اپنا ہاتھ ڈال دیا ایسے گرگر رکھ لیا ہے نہیں کیا نا جب پاہ میں چھالا پڑنے والا ہوتا ہے مجیتہ بدل دیتے ہیں ہم پاہ میں چھالا نہیں پڑنے دیتے ہاتھ ہمارا جلنے لگے روٹی تھلتے ہوئے پلٹتے ہوئے تو ہم فوری طور پر کوئی چمٹا پکڑتے ہیں اور پھر آپ کہو کہ میں مجبور ہوں مجھ سے غصہ اپنا سنبھالا نہیں جاتا اور یہ باقی لوگ مجھے غصہ دلاتے ہیں میں ڈگمگا جاتی ہوں اور میں اپنا غصہ سنبھال نہیں پاتے بیٹر یہ سنبھالنا تو آپ کوئی پڑے گا آپ کی جگہ کوئی نہ کھانا کھا سکتا ہے آپ کی جگہ کوئی نہ عزت کما سکتا ہے اور آپ کی جگہ نہ کوئی آپ کی ان غلطیوں کو ٹھیک کر سکتا ہے آپ ہی کو کرنا ہے کرنے میں ہم آپ کو مدد کر سکتے ہیں ہمارا جو کورس ہے اینگر منیجمنٹ وہ آپ جیسی بچیوں اور ان سمجھدار بیٹوں کیلئے ہم نے بنایا تھا کہ جو چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں بہتری آئے تو اس کورس کو کر لیجئے سیمپل آپ 03327468746 پہ کال کر کے ان سے تفصیل لے جائیں کورسز لے لیں اینگر منیجمنٹ اپنا نام ہمیں چاہیے ہوگا ایمیل چاہیے ہوگا واتس ایپ نمبر چاہیے ہوگا اور اس کی فیس 3000 اس کی فیس ہے وہ پے کر کے کسی بھی ایزی پیس آجا جائز کیش کی شاپ سے یا آپ بینک اکانڈ بھیج سکتے ہیں 03009468746 تو اس کی رسید لیجئے نام ایمیل واتس ایپ بھیجئے اللہ اللہ خیر صلی اللہ پچاس گھنٹے جو کورس آپ کے پاس رہے گا ایک دفعہ کریں دو دفعہ کریں ہمیں اس پر کوئی اتراز نہیں ہے لیکن آپ کو چیزیں سیکھنی چاہیے عطیہ وسیم کہتی ہے کہ لڑکیوں کو جیب خرچ والی جو ویڈیو تھی اوٹسٹینڈنگ امیزنگ ویسے تو آپ کی ہر ویڈیو پہ یہی لفظ سوٹ کرتا ہے پر ماشاءاللہ کتنے ہی لڑکے ایسے ہوں گے کہ جن کے دل میں اچھا خیال پیدا ہوگا اچھا یہ بات جو ہے that's a positive thinking that's یوں سمجھیں کہ اگر it's a trend setting اگر آپ کا بیٹا آپ کا بھائی ہوگا تو کبھی اس کو کانوں میں آپ کی طرف سے یہ بات ضرور جانی چاہیے کہ بھائی جب تم میاں بنو تو اپنی بیوی کی ذمہ داری سنبھالنی ہے اس کے دل کی بھی اس کی زندگی کی بھی اس کے اخراجات کی بھی صرف اس کھیلنے کی لئے لیکن نہیں آنا یہ کوئی کھڑونا نہیں ہے یا سے کھڑونا کہتے ہیں this is not a toy یہ زندگی ہے اس کو ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے تو اس کی ضرورتوں کا خیال رکھو گے تو ظاہر ہے زندگی آگے چلے گی اچھا جی اب آتے ہیں ہم اسی موضوع پہ میرے بچے جس کے ساتھ یہ ہوا یا جس جیسی بچیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کبھی کبھی تو میں سچی بات ہے یہ اتنا نازک اور سینسٹیو ہے کہ جب تفصیل میرے پاس آ رہی ہوتی ہے تو کانوں سے دھوان نکلنے والی کیفیت ہوتی ہے ایسا کوئی بدبخت جب آپ کی ویڈیو بنانے لگے یہ وہ موقع ہے جب کبھی آپ کو لحاظ نہیں کرنا چاہئے تب آپ کو ٹھینچ کے اس کو ٹانگ مارنی چاہئے تب آپ کو لٹرلی اس کو حیات درانا چاہئے اور آپ کو اس کی غیرت کو جگانا چاہئے یہ جانور نشے میں کر رہا ہو یا بغیر نشے کے اب اس بدبخت نے وہ ویڈیو اپنے دوستوں کو بھی بھیجی یعنی یہ تو یا تو کوئی توائف زیادہ اس طرح کا کر سکتا ہے کہ جس کی جبلت میں یہ ہے کہ وہ عورت کو اس طور پر دیکھنا چاہتا ہے اچھا اگر آپ کو ایون اندھا کر کے آپ کی ویڈیو کو بنانا چاہے تو آپ کی یہاں جو سر پہ تیسری آنکھ ہوتی اس کو نظر آنا چاہئے اللہ نے عورت کے اندر بڑی وہ رکھی ہے اویرنس آپ کو فرن احساس ہو جاتا ہے کہ یہ کیمرہ پکڑ رہا ہے اسے میری ویڈیو بنانے لگا ہے مت اجازت دیجئے اس کا یہ استحقاق نہیں ہے اس کا استحقاق آپ کی عزت کی حفاظت کرنے کا ہے آپ کی عزت کو تماشا بنانے کا نہیں ہے یہ ایک غلیز اپروچ ہے یہ ایک تلزز ہے جس کو آپ اچھا اس طرح کے لوگ دوسری عورتوں کو دیکھنے کے عادی ذہنی طور پہ مریض اور پیشنٹ ہوتے ہیں ان کا علاج ہونا چاہئے اب تمہاری اگر اللہ نے اس بندے سے جان چھوڑا دی ہے تو بالکل دکھ مت کرو اللہ کا شکر کرو سجدہ شکر میں جا کے دو نفل شکرانے کے پڑھو کہ اللہ نے اس جانور سے تمہاری جان چھوڑا دی اس پر دکھ نہیں کرنا اس پر دکھی نہیں ہونا جو وہ ڈیزرف نہیں کرتے تھے آپ جیسی بچی کو اللہ آپ کے لئے زندگی میں عزت دار گھرانا آئے ایسا کو آپ کو میاں مل جائے انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون اللہم اجرنی فی مسیبتی و اخلف لی خیر منہم یہ دعا آپ کھلی پڑیے روز کی کم سے کم تین تصمیح میرا رب آپ کو عزت کے ساتھ دے گا اور اس کو آپ یہ پوری سٹوری مت سنائیے گا اس لئے کہ زندگی میں کبھی آپ کے ساتھ کوئی برا واقعہ ہوا ہو کوئی برا حادثہ ہوا ہو کسی بدبخت نے آپ پہ بری نگاہ ڈالی ہو آپ کو برے طریقے سے چھوا ہو یا برا سلوک کیا ہو اس کو جب جب آپ یاد کرو گے تو انسان دکھ سے بھرتا ہے اور جو سننے والا ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ سننے کے بعد بھی آپ کے بارے میں ججمنٹل نہ بنے عام طور پر چونکہ ہماری ٹریننگ نہیں ہے دوسروں کو عزت دینے کی یا کرنے کی تو ہم اس کے بارے میں فالن ججمنٹل ہو جاتے ہیں اور ججمنٹل ہو کر اس کی عزت کو اپنی آنکھوں میں کم کر لیتے ہیں میرا رب ایسی سب بچیوں کی عزت کی حفاظت کرے اور ان کے لیے زندگی آسان کرے محفوظ کرے اور ایسے جانروں سے ہماری دنیا میں جو لٹلی گاند بڑھ رہا ہے ان سے ہم کو محفوظ رکھے پر کیا کریں ہمارے اپنے ہیں آپ ہی کے اپنے بھائی ہیں آپ ہی کے اپنے بیٹے ہیں ان بچوں کو بڑے ہوتے ہوئے زہر کے پودے مت بنائیے ان کو انسان کے بچے بنائیے اختر عباس کو اجازت دیجئے اسلام